امی دعویٰ کے خطاب دولار پردر ساتھ کن اعوذ باللہ من السحطہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صحیح نشین پر تشریف فرما خائدین مجلس جلسے میں شرکت کرنے کے لیے آئے ہوئے بزرگوں نوجوان ساتھیوں اور گھروں میں بیٹھ کر سننے والی میری عزت امام پردنشین ماں اور بہنوں انتخابات کا وقت ہے اور انتخابی سرگرمیوں کا آغاز ہو چکا ہے اور پہلی فیس کی پولنگ بھی ہو چکی ہے اور آپ اور ہم یہاں پر انتخابی جلسے میں شرکت کرنے آئے ہیں اور میں ان انتخابی جلسوں کے ذریعے نہ صرف اپنے خیالات کو آپ کے سامنے رکھوں گا بلکہ بلکہ اپنے خطاب کے ذریعے اس بات کی کوشش بھی کروں گا کہ اگر میں آپ سے مخاطب ہوں اور آپ سے اگر آپ کا اوٹ مانگ رہا ہوں تو ان وجوہات کو بھی بیان کروں کہ کیوں میں آپ سے آپ کا اوٹ طلب کر رہا ہوں کیوں میں آپ کا اوٹ چاہتا ہوں عوام کے ذہن میں یہ بات ضرور آتی ہے کہ ہم ان کو اوٹ دیں تو کیوں دیں تو اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ میں یہاں پر آج آپ کے دربیان میں کھڑے ہو کر ہرگز اور خطے یہ نہیں کہوں گا کہ آپ میری جماعت کو اوٹ دیں یہ بات اس لیے نہیں کہوں گا کیونکہ مجلس اتحاد المسلمین صرف میری جماعت نہیں ہے یہ آپ کی اور میری ہم سب کی جماعت ہے اس جماعت کو آپ نے ہم نے مل کر سجایا ہے سوارا ہے بچایا ہے اور اس جماعت کو ہم نے نہ صرف اپنی محنتوں وہ کوششوں سے سجایا وہ سوارا ہے بلکہ ہمارے آبا و اجداد نے ہمارے بڑوں نے ہمارے بزرگوں نے ہمارے مرہومین نے اس جماعت کو اپنی دعاوں سے اپنی محنتوں سے اپنی کوششوں سے اپنی خربانیوں سے اس جماعت کو نہ صرف بنایا ہے بلکہ سجایا ہے اور سوارا ہے اور اس کی سجاوک میں اگر کوئی چیزیں ہیں تو اس کی سجاوٹ کا نام دار السلام ہے تو اس کی سجاوٹ کا نام اویسی ہاسپٹل ہے اگر اس کی سجاوٹ کا نام دار السلام اویسی ہاسپٹل ہے تو اثرہ ہاسپٹل ہے تو اس کی سجاوٹ اور اس کی شان کا نام آپ کا ہمارا ایک مضبوط ابتحاد ہے جس ابتحاد کے ذریعے ہم نے نہ صرف اپنی بلکہ ہندوستان کے دیگر ابنائے وطن اور ہمارے بھائیوں اور بہنوں کے دنوں میں ایک امید اور آس کو جگایا ہے کہ اگر کوئی نہیں تمہارا تو تم یہ نہ بھولو کہ حیدر آباد کی ایک جماعت ہے منلس اتحاد المسلمین تم اس کو اپنا کہہ سکتے ہو یہ کوئی آئے نہ آئے یہ جماعت ضرور تمہارے درمیان میں تمہارے دکھ میں تکلیب میں آئے گی اور تمہارا ساتھ دیگی منلس اتحاد المسلمین منلس اتحاد المسلمین کوئی یوں ہی نہیں بنی منلس اتحاد المسلمین کوئی رات و رات نہیں بنی اکبر الدین و ویسی کوئی رات و رات آپ کا خدمت گدار نہیں بنا اسد الدین و ویسی رات و رات آپ کا خادم نہیں بنا بلکہ اکبر الدین و ویسی واسد الدین و ویسی وہ کوسٹر صاحب ہم خابل بنے خدمت کرنے کے اور آپ کے خادم بنے تو یہ تفیل ہے محنت ہے دعائیں ہیں تو اس حیدر آباد کے غیور مسلمانوں کی ہمارے آبا و اجداد کی محنتوں کی خربانیوں کی کہ ہم اس خابل بنے کہ آپ کی خدمت گزار کہلا سکیں اور اس بات سے بھی کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ جب فخر ملت نے منیلس کا ہیہ کیا تو کیسے وقت کیا جب ہمارے تخت و تاج اجائے گھر کی زینت بن چکے تھے ہمارے محلات ویران ہو چکے تھے اور یہ فصیل جو کبھی ہمارے استحکام ہماری مضبوطی ہمارے تحفظ کی زامن تھی یہ بھی ویران ہو چکے تھے تو ایسے ان حالات میں مجلس اتحاد المسلمین نے اپنی جد و جہد کا آغاز دیا تو اللہ فخر ملت کو اور فخر ملت کے ساتھیوں کو اور فخر ملت کا ساتھ دینے والے ان سارے لوگ جو آج اس دنیا میں نہیں ہیں اللہ ان کے خبروں کو نور سے بھر دے اللہ سالار ملت اور سالار ملت کے ساتھی اور سالار ملت کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے ایک مرکزیت پر جمع ہونے والے وہ مرہومین جو آج اس دنیا میں نہیں ہیں اللہ ان کے خبروں کو نور سے بھر دے ارے آج نوجوان کھڑے ہیں ہم کو سنتے ہیں ہم سے والے ہانہ محبت رکھتے ہیں ہمارے لئے دعائیں کرتے ہیں لیکن آج ہم اس مخام پر پہنچے ہیں تو رات و رات نہیں پہنچے دو تین نسل کی محنت خربانی جدو جہد اور اس محنت خربانی وہ جدو جہد میں کبھی فسادات بھی آئے تو کبھی جیل بھی آئے کبھی جلتے ہوئے ہمارے محلات آئے تو گرفتار ہوتے ہوئے نوجوان آئے تو کبھی پولیس کی لاتھیاں جسم پہ لینا پڑا تو کبھی پولیس کی گولیاں سیروں پہ لینا پڑا تو اس کے بعد میں جا کر آج یہ دن ہم کو نصیب ہوا آج جو لوگ منیلس سے سوال کرتے ہیں کہ منیلس نے کیا 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 نہیں کیا کتنا کیا کتنا نہیں کیا یہ الگ بحث ہے لیکن ایک بات تو کہوں گا کہ الحمدللہ ہمارے آوہ وجدات کی خربانیاں محنتیں کوشش ہیں کہ الحمدللہ اگر آج ہمارا کوئی بھائی دن بھر روزی روٹی کی تلاش میں محنت کر کر تھک کر گھر کو جب لوٹتا ہے تو اتمنان سے سوتا ہے اس لیے کہ یہاں پر منیلس ہے ہمارا اتحار ہے ہمارا جذبہ ہے ہمارا امان ہے ہماری طاحت ہے لیکن ہندوستان کے کئی حصوں میں آج عدم تحفظ کا شکار ہے دن میں نکلتا ہے تو روزی کی روٹی کا یقین نہیں اور جب گھر لوٹتا ہے تو صبح کا سورج دیکھوں گا یا نہیں اس کا بھی یقین نہیں محنت مزدوری سے اپنا چھوٹا سا آشیانہ بنا لیتا ہے تو اس در میں رہتا ہے کہ نہیں معلوم کب ظالموں کے بلڈوزر میرے اس چھوٹے سے آشیانے کو مٹھی کے دھیر میں تبدیل کر دیں ارے وہ لوگ جو آج پوچھتے ہیں کہ منجلس نے کیا کیا تو میں یہ کہوں گا منجلس نے نہیں بلکہ آپ نے ہم نے اپنے اتحاد کے ذریعے اپنی جماعت کو بنایا اور اپنی جماعت اور اپنے اتحاد اور اپنی خیادت کی وجہ سے آج ہم بے فکری کے ساتھ اتمنان کے ساتھ اپنے گھروں میں آرام سے سو سکتے ہیں کوئی مائے کا لال پیدا نہیں ہوا جو ہمارے نین میں خلال لال یہی یہ منجلس کا سب سے بڑا کام ارے لوگ پوچھتے ہیں کیا کرے کیا نہیں کرے تو احمق خوف میں ایک ہی بات کہوں گا یہاں تو زندہ رہنے کا مسئلہ ہے پہلے زندہ رہوں گا تو نیکیاں بھی کماؤں گا گناہ بھی کروں گا لیکن یہاں تو جان کے لالے ہیں اس ملک میں آج اس بات پہ کوئی غور فکر نہیں کرتا تنفید تنفید کرنا آسان ہے لیکن یاد رکھو ایک جماعت ہے اتحاد ہے اور ہماری طاحت ہے جس کی وجہ سے نہ صرف ہماری آبادیاں محفوظ ہیں آج ہم آگے بڑھ لہیں آج آپ دیکھو لوگ جو پوچھتے ہیں کہ منجلس نے کیا کیا آج سروے آیا ریپورٹ آئی کہ سب سے زیادہ مسلمان بچے اور بچیاں پڑھ رہی ہیں گریجویٹس ہو رہی ہیں تھوڑے دن پہلے انگریزی اقبار میں آیا تھا بڑا سارے ہندوستان میں سب سے زیادہ اگر تعلیم یافتہ اگر کوئی ہو رہے ہیں مسلمان تو وہ تلیں گانا وہ حیدر آباد میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کشمیر کے ایک لیڈر میر وائز صاحب جو نظر مند تھے جیل میں تھے گھر میں خید تھے ابھی بھی ہیں میری ان سے بہت زمانہ پہلے بہت زمانہ پہلے حیدر آباد کو آئے تھے ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھ سے سوال کیا دار السلام کے سینیاں اترتے اترتے مجھے یاد آج دار السلام کی سینیاں اترتے اترتے انہوں نے کہا اکبر صاحب مجھے ایک سوال کرنا ہے آپ سے کہ کشمیر اور حیدر آباد حیدر آباد میں بھی ہزاروں لاکھوں لوگوں کی جانے گئیں آپریشن پولو پولیس ایکشن کے بعد بولیوں میں لاشیں تیرتی تھیں پانی کم خون زیادہ تھا اتنی تباہی و بربادی ہوئی عزتیں لٹیں عزمتیں لٹیں جاگیر لٹیں منصب لٹا سب کچھ گیا پھر آج میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ وہ کون سا فارملا ہے اکبر صاحب آپ لوگوں کے پاس کہ آپ کا دفتر ہے آپ کے دواہ خانے ہیں آپ کے کالجز ہیں آپ کے تعلیم ادارے ہیں یہ سب کچھ آپ کا اپنا ہے تو میں نے لٹنے پر مسکراتا رہا لاش تیتی رہی مسکراتا رہا جاگیر لٹتی رہی مسکراتا رہا اپنے منصب کو لٹاتا رہا اس لیے مسکراتا رہا کہ اس نے تخت کو لٹایا تانچ کو لٹایا عصمت کو لٹایا آبرو کو لٹایا جاگیر کو لٹایا منصب کو لٹایا سب کچھ لٹایا لیکن ایمان کو لٹنے نہیں دیا اور اس ایمان کی حرارت کے ذریعے ہم نے یہ سب کچھ بنایا تو وہ لا جواب ہو گئے بولے کہ کیا کہا آپ نے میں نے کہا میں نے حقیقت بیان کی کیونکہ ہماری نظر میں تخت سے عزیز تات سے عزیز اسمت سے عزیز آبرو سے عزیز منصب سے عزیز جاگیر سے عزیز اگر کچھ ہے تو وہ ایمان ہم نے سب کچھ لٹایا لیکن ایمان کو لٹنے نہیں اور یہ ایمان والوں کا کاروان ہے ایمان والوں نے اپنی ایمانی حرارت سے بنایا ہے اس آشیانے کو اور آج یہی ایمان کی روشنی ایک امتی ماتی ہوئی روشنی ہے بے شک چھوٹی روشنی ہے لیکن یہی روشنی ہندوستان کے سارے مظلوم مسلمانوں کی آخری امیدگاہ ہے آخری امیدگاہ کہہ رہا ہوں اس بات کو یاد رکھو وہ ہم جو صرف اپنا سوچتی ہے اور وہ ہم جو انفرادیت کا شکار ہو جاتی ہے وہ خام جو اپنے ذاتی انا کے خبزے میں آجاتی ہے وہ خام دنیا میں کبھی کامیاب و کامران نہیں ہوگی آج آج اگر آج ہم آج ہم آج 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 اگر ہم کمزور ہو رہے ہیں تو اسی لیے آج ہم آج ایمان لیے ہم کامیاب اگر بیویییییییییییییییییییییییے اور علم آجائے گا تو اللہ اس کے رسول کی خسم دنیا کی امامت ہمارے ہاتھ آجائے گا یہ چیز ہونی چاہیے آج ان تین چیزوں کا ہمارے پاس فقدان ہے یا کمی ہے کہ ہم آپس انتشار میں کھروں گے ایک دوسرے کے اختلاف میں گرے ایک دوسرے کو نیچے کھینچنے میں لگے اس لیے ہم کمزور ہو دیں خدا راہ حالات کو دیکھو حالات کو سمجھو کہ حالات کیا ہیں کدھر جا رہے ہیں آج آپ بتاؤ ہمارے ملک کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے سب سے بڑا مسئلہ بیروزگاری کا سب سے بڑا مسئلہ مہنگائی کا سب سے بڑا مسئلہ غربت کا سب سے بڑا مسئلہ دو وقت کی روٹی تک نہیں مل گئی سب سے بڑا مسئلہ روپیے کی گرتی ہوئی خدر دالر کا بڑھنام سب سے بڑا مسئلہ ہماری بند ہوتی ہوئی سنتوں کا سب سے بڑا مسئلہ ہمارے ملک کا تو پیٹرول اور ڈیزل کی بڑھتی ہوئی خیمتیں سب سے بڑا مسئلہ اگر کچھ ہے تو گیس سیلنڈر کا بڑھتا ہوا مہنگائی سب سے بڑا مسئلہ کہ یہ کہ ایک بیمار کو اپنے علاج کے لیے دوا خانے نہیں ہے سب سے بڑا مسئلہ کہ ایک گھر کا معصوم بچہ پڑھنا چاہتا ہے تو اس کو پڑھنے کے لیے سکول نہیں یہ ملک کا سب سے بڑا مسئلہ ہے مسائل ہے لیکن آج ان مسائل پہ بات نہیں جی ایس ٹی جی ایس ٹی بھی بڑا مسئلہ ہر کوئی پریشان لیکن ان مسائل پہ بات نہیں ہوتی بات ہوتی تو کس پر گھس پیٹی زیادہ بچے پیدا کرنے والے لف جہاد گھر واپسی مسلمان آپ بتاؤ ارے ملک کا مسئلہ ملک کا مسئلہ یونیفارم سیویل کوڈ نہیں ہے میں کہوں گا کہ ہم کو یونیفارم جی ایس ٹی چاہیے یہ ملک کے لیے فائدہ منوگا ملک کے لیے یونیفارم سیویل کوڈ بڑا مسئلہ نہیں ہے عوام پریشان ہے کئی اٹھارہ فیصد کئی سولہ فیصد کئی بارہ فیصد کئی آٹھ فیصد ہر تاجر ہر ٹریڈر ہر چھوٹا کاروبار سرویس پروائیڈر بھی پریشان ہے جی ایس کی سے ہے یا نہیں ہے بتائیے مگر ان کو اس کی فکر نہیں ہے اس سے توجہ ہٹانا کیا بڑھنا یونیفارم سیویل کوڈ بس اس کے بعد ہجاب بچی ہجاب پہن رہی ہے سکول نہیں جا سکتی ہجاب پہن رہی ہے کالج نہیں جا سکتی ہجاب پہن رہی ہے امتحان نہیں لکھ سکتی ہجاب پہن رہی ہے تعلیم ترک کر دینا ارے میرے بھائی ہجاب ہندوستان کی خواتین کا مسئلہ نہیں ہے سب سے بڑا مسئلہ ہے تو وہ یہ ہے کہ رات کی تاریخی تو چھوڑو دن کے اجالے میں ہندوستان کی عورت اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھتی کہ نہیں معلوم کہ کب کونسا دھرندہ کونسا ویشی اس کے آن پہ گر جائے گا اس کی عزت کو لوٹ لے گا اس کی آبرو کو لوٹ لے گا عورت آج ہندوستان کی عورت اپنے آپ کو غیر محفوظ محسوس کر رہی ہے کیا یہ مسئلہ نہیں ہے کیا ہوا کیا ہوا نورتیس میں کس طریقے سے عورت کی خرمت کو کس طریقے سے بازار میں نیلام کیا گیا اس پہ بات نہیں اور پھر دیکھو بلخیز بانوں اسمت لوٹتے ہیں اس کے بچوں کو مار دیتے ہیں ساس سسر کو مار دیتے ہیں اور خاتلوں کو کھوٹ سے سزا ہوتی ہے تو ریپسٹوں کو بی جے پی کی حکومت جیل سے چھڑاتی ہے آپ بتاؤ کیا ایک عورت کی عزت عزت نہیں ہوتی کیا ایک عورت کی آبرو آبرو نہیں ہوتی میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں آپ کو کہ آپ دیکھو یہ لوگ کس طریقے سے اصل مسئلے اصل مسائل اصل تکلیف اصل ملک کی ضرورت سے توجہ ہٹا کر ادھر ادھر بار دے رہے ہیں ہم تو جو تھے جیسے تھے ہیں رہ لیں گے لیکن میرا سوال میرے ان ہندو بھائیوں سے ہے جنہوں نے مسٹر موڈی کو اوڑ دیا کیا آپ کو روزگار ملا کیا آپ کی بہن بیٹی بہو رات کی تاریخی میں یا شام کے اندھیرے میں اتمنان سے اپنے گھر سے نکل کے کھیتی باڑی کر کے یا کچھ کام کر کے گھر کو لوٹ سکتی ہے جنہوں نے مسٹر موڈی کو اوڑ دیا میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں گجرات موڈل گجرات موڈل گل کے اوڑ دیئے کیا ہوا کیا ترقی آئی خوشالی آئی اچھے دن آئے مہنگائی کم ہوئی کیا ہوا سردے محفوظ ہوئی کیا ڈیفنس ڈیفنس کے لیے چینہ اور پاکستان سے لڑنے کے لیے کیا ہم نئے ہتھیار خریدے نئے ہیلیکاپٹرز لیے کیا نئے جیٹ لیے دس برس میں کتنے انڈین ائر فوس کے ہمارے پائلٹس کتنے ایکسیڈنٹس ہوئے ان کے کیا ہے اس کی تفصیل بولونا وہ بات آپ نے کیا کیا اس ملک کے لیے بتاؤ بڑے دعوے کرے تھے کہ پہلے سوچالے بعد میں دے والے آج بھی کئی ہندوستانیوں کے گھر میں سوچالے نہیں ہیں ریل کے پٹریوں کے پاس جاتے ہیں فارغ ہونے کے لیے یا جنگل میں جاتے ہیں کیا کیا کچھ نہیں پنرہ لاکھ آئے اچھے دن آئے کچھ نہیں صرف باتیں 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 تو آج ان لوگوں کو بھی سوچنا ہے جن لوگوں نے مسٹر موڈی کو اوٹ دیا ہے سوچنا ارے آپ بتائیے کیا ہوا کیا کیا اس ملک کو کچھ نہیں صرف نفرت لف جہاد گھر واپسی یہ کھانا یہ نہیں کھانا بی پین یہ کپڑے پیننا یہ نہیں پیننا ہجا کرنا نہیں کرنا وہ کچھ بولے بلڈوزر مزاج ارے آپ بتاؤ اور کیا ارے آج کوئی بھی ملک اس وقت تک ترقی آفتا ملک نہیں ہوتا جب تک کہ اس کے ہر شہری کو اس بات کا احساس نہ ہو جائے کہ میں محفوظ ہوں لیکن آج ہندوستان کی عورت اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھتی آج ہندوستان کی سب سے بڑی اخلیت مسلمان کے دل میں خوف مسلمان کے دل میں ڈر پیدا کیا ہاں وہ الگ بات ہے ہم نہیں ڈر تھے یہی تو تقلیب ہے نا ہر کوئی ڈر رہا ہے لیکن یہ نہیں ڈر رہا ہے ارے دیوانو ہم ہر ہر کوئی ڈر رہا ہے نہیں ڈر رہا ہے تو یہ حیدر آباد اور یہ منجلس اور اویسی برادرز ارے ہم نہ کبھی درے تھے نہ ڈریں موت حیاء عزت زلت شہرہ دولت سب اللہ کے ہاتھ ارے تین تین گولیاں لگے نہیں مرے اب پھر بھی در نا ستر مرتبہ مارے چاخوں سے یہ ہاتھ پہ تلوار سے کڑاڑی سے سطور سے ایسا کرکٹ کا بیٹ ایسا پیٹ میں لے گول 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 پھراتے گئے پھر بھی نہیں مرا کھڑا ہوں اب یہ چائے والوں سے ڈھدیں گے اللہ کے ہاتھ ہم جیل میں بھی رہے تو ڈرے نہیں گھبر آئے نہیں اب ہی بھی اگر جیل جانا ہے تو برابر جائیں گے اگر موت جیل میں لکھی ہے تو لکھی ہے آنے تو موت چاہے برائے پہ آئے گی تو بھی خبول گھر میں موت آئے گی تو وہ بھی خبول اور اگر جیل میں آتی ہے تو وہ بھی خبول لیکن ہم ان کے سامنے اپنی گردن کو جھکانے تیار نہیں ہے صرف صرف الزام لگانا اور ہماری صفوں میں انتشار پیدا کرنے کے لیے بعض ذر خرید غلاموں کو چند تکوں کے عوض میں خرید لیتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں کہ جاؤ ان میں انتشار پیدا کرو جاؤ ان میں ایک نئی نئی فتنوں کی باتوں کو عام کر دو اور ان کو آپس میں لڑا دو آپس میں بحث کروا دو اور ان کے جذبہ ایمان کو باڑ یہ سازش ہوتی خدا راست سمجھو ہم رہے یا نہ رہے ہم تو چلے جائیں میں تو یہ کہوں گا کہ میں تو بونس جی رہا ہوں میں تو چودہ بار اس پہلے ہی ہم اس دنیا سے چلے گئے ہوتے ارے وہ تو آپ کی دعائیں ہیں کہ زندہ ہوں مگر ہماری میری سب سے بڑی فکر ہے تو وہ یہ ہے کہ آنے والی نسل کا کیا ہو ہم کو تو جیسے تیسے یہ شان یہ شوقت یہ ہمت یہ ولولہ یہ طاقت ان لوگوں کے اتحاد وہ دعاؤں کے عوض میں مل گئی سالار اور فخر ملت کے ساتھیوں کی خربانی اور محنت کے عوض میں مل گئی اب ہمارے بعد آنے والی نسل کو ہمارا فریضہ ہے کہ ہم کو جو وراغت میں ملی ہم اس سے بہتر مجلز ان کے ہاتھ میں دے اس سے مضبوط اتحاد ہاتھ میں دے کر اس دنیا سے جائے یہ ہے ہماری ذمہ داری اور اگر یہ میری ذمہ داری ہے تو یہاں پر جتنے لوگ بیٹھے ہیں جو میری عمر یا میری عمر سے بڑی عمر ہے ان کی بھی ذمہ داری ہے ایمانی فرض ہے اور اللہ کے سامنے جواب دینا پڑے گا آپ کو اس دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے مضبوط ایمان اور مضبوط اتحاد آج جو ہے اس سے بہتر منجلس اس سے بہتر اتحاد اس سے مضبوط ایمان دے کر اس دنیا سے رخصت ہونا خوموں کے مخدروں کا فیصلہ فرد واحد سے نہیں ہوتا اگر میں ایک سوچ لو کہ میں خوم کے مخدر کو بدل دوں گا تو میرے بھائی میں نے تنہا کچھ نہیں کر سکتا خوموں کے مخدر کو بدل نہ ہے تو آپ کو مجھ کو ہم سب کو مل کر اس مخدر کو بدل نہ ہوگا اور مستقبل کو سوار نہ ہوگا اس بات پہ غور کر آج تنخید الزام لگانے والے تو لگاتے ہیں لیکن اللہ جس سے کام لینا ہے اسی سے کام لے لیتا ہے اللہ کا کام کسی کا محتاج نہیں اللہ کا کام کسی کے لیے رکنے والا بھی نہیں اللہ جس سے چاہے اس سے کام لے اللہ ہم سے کام لے رہا یہ اللہ کا شکر اللہ کا بہت بڑا فضل و کرم ہے کہ اللہ ہم سے کام لے رہا آج لوگ بولتے ہیں کہ منجلس اتحاد المسلمین ایسا کرنی ویسا کرنی یہاں سے لڑنی وہاں سے لڑنی ادھر سے کیوں لڑنی دیکھئے پانچ چھے مرتبہ سالہ رہن لگت حیدر آباد کی پارلیمنٹ جیتے ہیں نا اور چار مرتبہ بیریسٹر صاحب جیتے اب انشاءاللہ پانچ وی مرتبہ تو پھر یہ جیت گیاراویں جیت ہوگی انشاءاللہ ہم جاڑویں جیت منائیں لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ساٹھ میرے خیال میں سکسٹی سیون شاید شاید سکسٹی سیون ساٹھ کے دہے میں حیدر آباد کی پارلیمنٹ کی نشست سب سے پہلے منجلس جب لڑی کون لڑے تھے معلومہ عبدالواحد ویسی فخر ملت علی رحمہ حیدر آباد کی پارلیمنٹ کی سیٹ سب سے پہلے لڑے تھے لایخ علی صاحب ہیں بہت پرانے ہم ان کے گود میں کھیلے ہم چھوٹے بچے تھے سبزی مندی کا فساد ایسے کیسے فساد آت پھر لایخ علی صاحب سالار اپنی زندگی میں ایک بھی الیکشن نہیں ہارے تھے لوگ بولتے مگر ایک الیکشن ہارے تھے سالار کون سامانوں ستر کے دہے میں فخر ملت کے بعد سالار بھی حیدر آباد کا پارلیمنٹ الیکشن لڑے تھے اور ہارے تھے صحیح ہے اس کے بعد اور ایک مرتبہ منلس لڑی پھر اس کے بعد میں چوری اسی میں سالار لڑے اور جیتے گئے صحیح ہے نا یہ تاریخ ہے میرے بھائی جب لڑیں گے نہیں تو جیتیں گے کیسے آج ہم ہارے ہوں گے لیکن ہم کو یقین ہے کہ آنے والا کل ہمارا ہے آنے والا پر سو ہمارا ہے لڑیں گے تو بتا چلے گا نا اگر یہی سوچ تے اور منلس کا ہیہ نہیں کرتے تو پھر آج یہ دن ہوتا یہ ہی سوچ تے اور جب اگر نہیں لڑتے نہیں عبدالوائد ویسی چون لڑنا انہیں جیت جائیں گا آپ بت لڑو سال آر آپ لڑنا آپ لڑے تو انہیں جیت جائیں گا اگر یہ سوچ تے تو آج کا دن ہی نہیں آج ہم کو سمجھنا چاہیے آج ہم کو بی ٹیم بی ٹیم بی ٹیم بولے کون بولے سب سے زیادہ بی ٹیم کون کون بولی بی ٹیم پھر وہی لوگ سوٹ اوٹ میں میرے ساتھ فوٹو کھچا رہے کھچا شروعانی میں تب سوٹ میں بھی اچھا دکھا نا تائی بھائی بھی اچھی تھی نا ہم افلر افلر بھی اچھا دا نا تو اب میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں بی ٹیم کے ساتھ تم کیا کر رہے سہی ہے نا تو جب وہ جو بولے وہ صحیح تھا میں اب جو فوٹو کھچا رہے یہ صحیح ہے ارے میرے بھائی آپ خود غور پر ہماری ہماری کرسی چھینچتے بولے مجلس کو ہراتے بولے مجلس کو کمزور کرتے بولے اور اللہ کی رضا دیکھو کہ اسمبلی کی سب سے بڑی کرسی پر مجلس کو بٹھا سب کو آنا پڑا سب کو آنا پڑا ہمارے ہاتھ سے حلف لینا پڑا ہمارے سے مصابع کر کر کے ایسا گھم کے جانا اللہ دو مرتبہ مسکراتا ہے اللہ دو مرتبہ مسکراتا ہے ایک اس وقت جب دنیا کسی کو نیچا کرنا چاہتی ہے اور اللہ کسی کو اونچا کرنا چاہتی ہے اس وقت دوسرا کب جب دنیا کسی کو اونچا کرنا چاہتی ہے اور اللہ نیچا کرنا چاہتا ہے تو اس وقت بھی اللہ مسکراتا سازش کرنے والے سازش کر رہے تھے منصوبے بنانے والے منصوبے بنا رہے تھے اور لوگاں بڑے بڑے خواب دیکھ رہے تھے جیسے کہ کہتے ہیں نا کبلی کے خواب میں چھجڑے چھجڑے ختم میٹرو ٹرین کی اناگریشن میں کیا بولے کیا بولے ہاں نہیں نہیں زرہ زور سے بولیے ہاں کوشش کرتے ہی رہے جاؤ گے سمجھے نا بہت آئے کوشش کرے اور چلے گئے اللہ ہم سے راضی ہے لیکن میں ضرور اخرار کروں گا اس بات کے اخرار میں کوئی سرمنگ نہیں اللہ ہم سے راضی ہے لیکن اللہ کے رضا کے پیچھے یہ بھی پیغام ہے کہ اے مجلس والو تم میں کتائیاں ہے اس کو دور کر لو اے مجلس والو تم میں کمزوریاں ہے دور کر لو اے مجلس والو تم میں خامیاں ہے دور کر لو اے مجلس والو بہت سے لوگ ناراض ہیں ان کی ناراض گی کو دور کرو اے مجلس والو تمہارا کام کمزور پڑ رہا ہے اور کام کرو اے مجلس والو روٹے ہوئے دلوں کو منانا ہے تم کو ہم اپنی غلطیوں کو دور کرنے تیار ہے دوریوں کو مٹانے تیار ہے خامیوں کو دور کرنے تیار ہے لیکن اپنوں سے جدہ ہونے کے لئے تیار نہیں ہے خدارہ سمجھو میرے بھائی میں تو کہوں گا میں غلطیوں کا پہاڑ ہوں انسان بشر ہوں لیکن غلطیوں کو دور کرنے کے لیے تیار ہوں آؤ میرے بزرگو میرا تابون کرو میں اپنے غلطیوں کو دور کرنا چاہتا آؤ میری رہنمائی کرو میں دوریوں کو مٹانا چاہتا میں دلوں کو دیت جیتنا چاہتا آؤ نوجوانوں تابون کرو میرے کمزور جسم اور کمزور آواز میں تمہاری حمد وہ جوش کی ضرعت ہے آؤ میرا تعون کرو مجھے حمد میں آپ سے ہوں میری ذات میری حیثیت میری طاقت میری خوت کچھ بھی نہیں اگر آپ نہیں اگر میرا کوئی مخام ہے میری کوئی طاقت ہے اگر مجھ سے کوئی ڈرتا ہے گھبراتا ہے تو اللہ اس کے رسول کی خسم وہ مجھ سے نہیں وہ آپ کے ایمان اور آپ کے اتحاد اور آپ کی جماعت سے یہ بلاتا ہے علمات کو سمجھو خدا را سمجھو اگر ہم نہیں سمجھیں گے تو ہم پھر کم زور ہو جائیں گے ارے لوگ آئیں گے جائیں گے کام ہو رہے ہیں ہوتے رہے ہیں لائٹ کا گولہ ہے یہ جگہ اس کی حیات کچھ گھنٹے لیتی ہے ایک ہزار ون تاؤزن ٹو تاؤزن فائل تاؤزن آورز اس کے بعد بجھ جائے گا پہلے کمزور ہوگا بجھ جائے گا روڈ ڈالے ہیں چلتے چلتے گاڑیاں پانی بارش دھوپ ہوتے ہوتے دو سال پانچ سال دس سال میں خراب ہو جائے گا اللہ کی رحمت نہیں برسی تو لائم سوک جائے گی تلا سوک جائیں گے پانی نہیں آئے گا لائٹ کا بولا جل گیا تو نیا لگ جائے گا روشنی آ جائے گی روڈ خراب ہو گئی پڑ جائے گی لیکن ملت کا اتحار اگر ایک وقت ٹوڑ جائے گا تو یاد رکھو یہ آج جو کچھ بھی ہے یہ تین نصروں کی خربانی کے بارہ ہوا ہے لمحوں نے خطا کی تھی تو صدیوں نے خدا پاہی سمجھو علماء خطاکار گناہ گار تو ہم سب ہیں غلطیاں تو سب سے ہوئی ہیں لیکن غلطیوں پر ایک باپ اپنے بیٹے سے تعلقات ختم نہیں کرتا ناراضگی پر ایک بھائی دوسرے بھائی سے ترک تعلق نہیں کرتا شکایت کے بینا پر ایک دوست اپنے دوست سے دوستی کا خاتمہ نہیں کرتا تو میں بھی تو آپ کا اپنا ہوں نا آپ بھی تو میرے اپنے ہیں نا کیا آپ مجھے میری غلطیوں پر روکنے ٹوکنے کے بجائے یہ ہم کو محفوظ رکھے گی یہ ہمارا کام کرے گی ارے نہیں میرے بھائی ایک کانگریس اگر آج ہمارے خریب آ رہی ہے تو کیوں آ رہی ہے ہمارے پاس طاقت ہے ہمارے پاس اتحاد ہے اس لیے آ رہی ہے اگر یہ کس کے ہوئے کون کس کا ہوا جو ہمارے ہوں خدا راست سمجھو سمجھو اس بات کو ہندوستان میں ہر کسی کو اختدار ملا لیکن کسی نے بھی ہمارے ساتھ وفا نہیں ہر کسی نے بے وفائی اب یہ الگ بات ہے اخبارات میں آئے اکبر صاحب بولے ہاں میں ایک تخریر میں بولا تھا اکبر رویسی ایسا زبردست سپیرہ ہے کہ جب بین بجاتا ہے تو بڑے بڑے سام نکل کے آتے ہیں اور ان سب خوابوں میں رکھنا آتا تو لوگ بولے اکبر رویسی نے کہا کہ انہوں سپیرے ہیں سام کو خوابوں میں رکھنا جاتے ہیں ارے بھائی میں انسانوں کو نہیں بولا سام کو بولا اب آج بھی بولیں جس کو بولیں جس کو بھی بولیں جس کو بھی سمجھانا تھا سمجھ گئے مگر سام کی بات کی انسانوں کی نہیں مگر ان کو تکلیف ارے یہ جو چائے بولتا ہے ارے بابا ہم کو کام لینا آتا ہے سب سے کام لیتے ہیں ہم کوئی بھی رہنے جو اسم لی میں آپ دیکھے نہیں ہم جب اٹھ کے کھڑے ہو گئے تو عدب وہ اعترام لازمی کیونکہ سرکار کا خطاب ہے کوئی بھی بچہ بتتمیزی نہیں کر سکتا ہے نا یہ میری طاقت نہیں ہے یہ آپ کی طاقت ہے آپ کی طاقت ہے آپ کی دوران کی طاقت ہے آپ کی خوربانی کی طاقت ہے آپ کی آن ہے آپ کی پان ہے آپ کی شان ہے سمجھو یہ بات کو سمجھو یہ بات کو آج پوچھتے ہیں کہ کیا 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 ارے میرے پاس ہے پوست میٹرک سکولرشپ دس سال میں بیس ہزار آٹھ سو ون نیس بچوں کو ملی سکس پوائن سکس کروڑ ٹیوشن فی ری امبسمنٹ آٹی ایف نائنٹین تھوزن سکھ ہند انٹ پوائنٹ کس کے ہیدر آباد تلنگانہ کے نہیں یہ صرف حلق کاروان کے ہیں چیف منسٹر منورٹی اوور سی سکولرشپ مسلم بینیفیشنیز ففٹی تری اماؤن سپن ایٹ پوائنٹ ایٹ سیون کروڑ شادی مبارک کاروان کے بارہ ہزار چار سو اکاون بچیوں کی شادیاں ہوئی شادی مبارک کتنا پیسہ خرچ ہوا ایک سو بارہ پوائنٹ ون فور کروڑز تیمریز مسلم بینیفیشنیز ون تازن ٹوہنڈ ان ففٹی ٹوہنٹ ٹوہنڈ ٹوہنڈ سکس ٹو کروڑز ون لیک فینانشل اسسسٹینز فائی ہنڈ ان ففٹی ون آنوروریم امام اور موزن ستر لاکھ روپیہ دس سال میں صرف کاروان نے دیا آسرہ پینشن آسرہ پینشن مسلم سیون تھاؤزن فائی ہنڈ سیونٹی ٹو سات ہزار پانچ سو بہتر جملہ پینشن کاروان میں گیارہ ہزار چھ سو پچاس مسلمان پینشنرز کو اب تک دو سو دس کار روپیہ دیا گیا مہانہ اے ون پوائن سیون فائی کرو اور 323 کرو مہانہ کاروان میں پینشن میں دیا جاتا ہے مجلس کیا کرے پھر سنیئے اور کیا میں نے آٹی آئی میں رائٹ ٹو انفرمیشن ایک لیٹر دال پوچھا کہ بلدیہ سے دس برس میں کتنے کام ہوئے کتنے کار کے سر دی پی سن دی پی روڈ وائیڈ میگز یہ نالیہ کا وائیڈننگ یہ سب چھوڑ کے صرف روڈ صرف روڈ جو کاروان میں پڑے ہیں کتنے سیون ہنڈر ان ٹین صرف پانچ برس میں دو ہزار اٹھارہ سے لے کے دو ہزار تیویس تک سات سو دس روڈ پڑے اور کتنے پیسوں کے ایک سو چوبیس کاروڈ کے س ڈو ڈی کے کام ون ففتی ون تھٹی ایٹ کروڈ ادھر ورڈ ون تھاؤزن سکھ ہند ان ٹوئن 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 جو کاروان میں پڑے ٹو تھاؤزن فور 187 پانج برس میں دو سو ایک سٹھ کاروڈ لپیا صرف روڈ پہ ہوا روڈ پہ ہوا اس میں واتر ورکس نہیں 500 کاروڈ کا سو روڈ کسی دو سو ستی نو میرے پاس پانس سو کاروڈ کا کام ہے سو ستی نو کاروڈ کا سو روڈ کا واتر ورکس کے کام الگ ہیں واتر ورکس کے کام بھی سو کاروڈ کے ہیں اور اس کے علاوہ الیک سٹی کے کام بھی سو کاروڈ کے ہیں سلائی اوورز آ رہے ہیں یہاں پہ خلے گول کنڈا میں ہم یہاں سے ایک پرانا راستہ تھا ٹریڈنگ کا جہاں پہ ڈائیمنڈز کی ٹریڈنگ ہوتی تھی نیچے سے ہم اس واکھوئے کو بنا رہے ہیں سیون ٹومز خوبصورتی سے بن رہے ہیں اور پھر یہاں خلے کے پاس سامنے نظام ٹرف کی زمین ہے اس کو گورنمنٹ سے ایکوائر کریں نظام ٹرس کو بھی اس میں لے کر وہاں پر دکانے بنا رہے ہیں منی لائے بزار یہاں پہ لانے کی ہماری کوشش ہے اور اسمبلی میں آپ نے سنا ہوگا شیخ پیٹ سے لے کر گول کنڈا فورٹ سیون ٹومز وہ پرانا راستہ یہاں پہ ہم نے فرانس کی ایک کمپنی کو مدود کیا ہے ٹریمپ ٹرین ہوتی ہے میٹرو ٹرین نہیں ٹرین نہیں ٹرین ٹرین کو لانے کا کام کرنے کے لیے ہم نے پہل چل ارے میرے بھائی کام ہو رہا ہے پھر بھی لوگ بولتے ہیں منیلس کیا کری کیا کری کیا کری کچھ نہیں کری بھائی اتمنان سے سو بول کے جو بول رہے ہیں اتمنان سے جو سو رہے ہیں اتمنان سے منیلس سے جو سو کر رہے ہیں کہ کیا کری یہ کام تو ہم کرے نا یہ تو ہم کرے نا جا کے پوچھ سکتے کسی اور سے پوچھ سکتے کیا کرے ارے ہم سے پوچھ بھی سکتے یہ گریوان پکڑ بھی سکتے ہم سے لڑ بھی سکتے ہیں چھگڑ بھی سکتے ہیں ہم پہ غصہ بھی کر سکتے ہیں ہم سے ناراض بھی ہو سکتے ہیں اس لیے کہ ہم آپ کے ہیں اور آپ ہمارے ہیں کس بات کو سمجھو ملک کے حالات کو سمجھو چا حالات ہیں کیسے حالات ہیں آپ غور کرو چا ہے بتاؤ ایک سو چالیس قوڑ کے وزیر آزم کو کیا یہ زیب دیتا ہے ایسے جملے کہ مسلمانوں کو تقسیم کریں گے مسلمانوں کو گھس پیٹی کہتے ہیں مسلمانوں کو بچہ پیدا کرنے والے کہتے ہیں آپ بتاؤ کیا یہ زیب دیتا ہے ارے جو لوگ مجھے اور عصد صاحب کو بھڑکاؤ بھائی جان بولتے ہیں نا میں ان سے پوچھ رہا ہوں یہ تمہارے موڈی صاحب کا لب وہ لہجا یہ انداز بیان یا انداز گفتگو کیا اچھی ہے کیا صحیح ہے ہم گھس پیٹی ہیں بچے پیدا کرنے والے ہیں شائننگ انڈیا کون مولے بھائی شائننگ انڈیا بھائی 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 ساپ کے والدین کو کتے بچے تھے مالوں مسلمان بچے پیدا کرنے والے واج بھائی کو ملا کے ان کے ساتھ بھائی تھے اب وہ پریوار بچہ پیدا کرنے والا نہیں ہوا نہیں ہوا اور ان کے چھے بہنا وابی ساپ پھر ہم بچہ پیدا کرنے چلو نرندر مودی ساپ آپ کے کتے بھائی بین سب ملا کے ان کو بھی ملا کے ان کے بھائی بین سب ملا کے ان کے پاس بی چھے ہیں پھر ہم بچہ پیدا کرنے ہاں اشوک شنگل نوجوان نہیں جانتے اشوک شنگل کو پرانے لوگ جانتے وشو ہندو پریشک کے اشوک شنگل ان کے والدین کو کتے مابی ساتھ سب کو سیون 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 اچھا ہے ری 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 مون بھاگوات مون بھاگوات ہے نا ان کو ملا کے ان کے کتنے بھائی بین چار تو یہ چھوٹا پریوار ہم پیدا آسام کے چیز مینسٹر جو آتے بڑے بڑے باتیں کرتے ہو پجو بر ہمن تو بشو سرما ان کے کتنے بھائی بین ان کو ملا کے وہ بھی سا آپ چاہ بولیں گے بولو آپ بولو آپ پھر بچے پیدا کرنے والوں کو دے دیں گے خسپیڈیوں کو دے دیں مسلمان کو دے دیں گے واہ واہ چاہ گفتگو ہیں آپ بتاؤ کیا ہے یہ ہم خسپیڈی ہیں ارے نہیں ہم وہی ہیں جنہوں نے اس ملک کو تاج محل کی خوبصورتی دی ہے تو خطب منار کی بلندی دی ہے تو لال خلے کی مضبوط فصیل دی ہے تو خلے گل گنڈا کے مضبوط فصیل دی ہے تو مکہ مسجد دی ہے جامہ مسجد دیا ہے تو ہم وہی ہیں جنہوں نے اس ملک کو چار منار بھی دیا ہے ہم وہی ہیں اس ملک کو سجائے ہیں سوارے ہیں ہم گھسپیٹی نہیں ہیں ہم اس ملک کے باشن نے ہے یہ ملک ہمارا تھا ہمارا ہے ہمارا ہے کوئی پیدا نہیں ہوا ہم کو نکالنے والا ہم اس ملک کے تھے ہیں اور رہیں گے مرنے کے دفن ہونے والوں کا نام مسلمان ہے سمجھ رہے کہ اللہ نے ان کوئی زبان دی ہے بھولو نہیں ہم بھی الاخ میں زبان رکھتے جب بولنے لگیں گے تو تم ہماری آتیش نمائی کا مخابرہ نہیں گرب آوگے وہ اور ہوگے وہ اور ہوں گے جو گونگے ہیں آلے یہ حیدر آباد ہے گونگوں کو بھی بولنا سکھانے والوں کے شہر کا نام حیدر آباد مجرس ہے مگر ہم نفرت کی بات نہیں کریں گے ہم محبت کی بات کریں تمہارا دل تنگ ہے تمہاری سوچ تنگ ہے تمہاری سمجھ میں تنگ ہے تم ہر چیز کو ہندو توا کی آگ سے دیکھتے ہو لیکن ہم وہ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں ہمارے دار السلام کے دروازے ہندو کے لیے بھی کھلے ہیں مسلمان کے لیے کھلے ہیں سکھ کے لیے کھلے ہیں عیسائی کے لیے کھلے ہیں پارسی کے لیے کھلے ہیں اور چھو تو چھوڑو جو گوڑ اللہ وہ بھگوان کو نہیں مانتا ان کے لیے بھی ہمارے دروازے ہمارا دل اتنا بڑا ہے کہ ہم ہندو کو بھی اپنے گلے لگائیں ہم سکھ کو بھی لگائیں گے عیسائی کو بھی لگائیں گے پارسی کو بھی لگائیں ارے تمہارا دل تنگ ہے تمہاری نظریں تنگ ہے اور میں بہت بول سکتا ہوں نہیں بول رہا ہوں اس لیے کہ موڈی کا زوال یقینی ہے اب ظالم کا خاتمہ ہوگا ظلم کا خاتمہ ہوگا ملک ترخی کے راستے پہ تیزی سے بڑے گا بے روزگاری دور ہوگی خوشحالی آئے گی ہندوستان میں نفرت کی دیواریں ٹوٹیں گی اور محبت میں سے مل کر ہم سب اس ملک ہندوستان کو سجائیں گے سوالیں گے اور اس ملک کو کامیاب بنائیں آج آبادی 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 کہتے ہیں ارے دیکھئے یہاں پہ کئی لوگ ہوں گے پڑے لکھے نوجوان کسی بھی کام کے لیے ریسورس ہونا پڑتا ریسورس پیسے کی شکل میں ہوتا ریسورس زمین کی شکل میں ہوتا لیکن پیسے اور زمین سے بڑا ریسورس اگر کوئی ہوتا ہے تو وہ ہیومن ریسورس ہوتا ہے ہیومن ریسورس اگر آپ کے پاس دولت ہے لیکن اس دولت کا استعمال کرنے والے انسان نہیں پہ کیا فائد زمین ہے سند دال دیں گے زمین اور دولت سے لیکن مشین کو چلانے والے ہیومن نہیں رہے تو کیا فائدہ چینہ آج دنیا کا سب سے طاقت اور ترین ملک بن رہا ہے کیوں اس کے پاس اس کی سب سے بڑی طاقت اس کا پاپلیشن اس کا ہیومن ریسورس ہے یہ موڈی صاحب اور ان کی حکومت ناکام ہو گئی ہیومن ریسورس کا صحیح استعمال کرنے سے بنگلہ دیش کو دیکھو آبادی ہے ہیومن ریسورس ہے اس کی ایکانومی ہماری ایکانومی سے اچھی ہو رہی ہے ناہل لوگوں کے ہاتھ میں اختیار آتا ہے تو یہی ہوتا حابر لوگوں کے ہاتھ میں آ جائے تو ملک آگے بڑھتا ہے بہرحال وقت اور حالات کی نزاکت کو سمجھئے مجلس آپ کی ہے ایک ایک اوٹ آپ کا استعمال ہونا ہے ہر کوئی بولتا ہے سمجھے الیکشن لڑا میرے پاس تو کوئی کینڈیٹ نہیں تھا کوئی لڑنے تیاری نہیں آنے تیاری نہیں تھا تو میں دیکھ رہا تھا پولنگ کے دن دبردست ہمارے بھائی ہمارے بہنا بڑے بہتے میں مست میں بولا آرے میاں اور ڈالے آرے اکبر بھائی آپ کو کون ہراتا آپ ہی جیتنے والا آرے میاں جا کے اور ڈالو بولے نہیں میں ڈالو نہیں ڈالو چا پر پڑھنے والا جیت رہے تو آرے میرے بھائی یاد رکھو باج پائی کی حکومت نوجوانوں کو نہیں معلوم باج پائی کی حکومت گری تھی کتنے اور سے گری تھی اوٹ کس کا تھا کس کا تھا ارے ہمارا تھا ہمارے اتحاد کا تھا ہماری یمار مجلس کا تھا ہمارے خائد سالار کا تھا خطرے خطرے سے دریہ بنتا ہے یاد رکھو اگر آپ نہیں دیں گے اوٹ تو آپ ذمہ دار ہوں گے آپ کا کام ہے میں کام نہیں کر رہا ہوں تو میرے خلاف میں اوٹ دوں میں کام کر رہا ہوں تو میرے حمت میں اور اضافہ میرے عظم میں میری طاقت میں اضافہ آپ کا ایک ایک اوٹ کریں خدا رہا ایک 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 اوٹ دینا اور اگر میں آج یہاں پہ کھڑا ہوں یا خود پرہ پھر رہا ہوں کاروان پھر رہا ہوں چندرین گھٹا پھر رہا ہوں باد اور پھر رہا ہوں میں گوش امیل پھر رہا ہوں پورے حلقے پھر رہا ہوں تو صرف اور صرف اس لیے پھر رہا ہوں کہ ہم کو اپنی آن اپنی بان اپنی شان اور اپنی ناک کو بچانا ہے تیرا تاریخ کو آسمان میں صرف پتنگ 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 رہی نہیں چاہیے آخر دانا اندلی لائے رب لائے اب سب شکریہ آدھر کیا جاتا ہے جلسے کی پر خاص لئے علم کی علم جاتا ہے